کر کر محبوب داور سیدی بدنی میاں پر کر کر محبوب داور حاشنی بدنی میاں پر عمر میں برکت آتا کر دین کی خدمت میاں کر ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے ہلو 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 ہاری حرکانی شاہد کون ہے آپ جانتے ہیں آپ کا نمبر میرے پاس فٹ ہے اور سیب بھی ہوگا آپ کے غالباً میرے ساپ سے آپ نے مجھے فون کیا تھا تھا تین دن پہلے آپ کی دوزر تین تین مشکال میرے ہاں میں بتا تو رہا ہوں کہ عرشہ بن عزبول لے ہو جی جی جناب ہاں تم مختصر بات کریں اور کم بولا کریں ٹھیک ہے جی وہی میں بتا رہا ہوں وہی آپ کہہ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں آپ عرشد رضا بول لیں میں نے پھون کیا تھا ٹھیک ہے ہاں کسی ساتھی نے کہا تھا اور آپ کی کوئی ویڈیو کی لنگ ارسال کی تھی اس تعلق سے کہا تھا کہ آپ ان سے بات کریں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم فارغ ہو کر بات کر لیں گے دو تین دن گزر گئے ہم وقت نہیں ملا پھر اس کے بعد وقت ملا تو ہم نے کہا دیکھیں کیا معاملہ ہے پھر میں نے فون کیا تھا ہرے کسی صاحب نے واتش اپ پر بھیجی تھی تو جب میں فارغ ہوا تو میں نے آپ کے پاس لگایا تھا فون ٹھیک ہے نا اچھا چھا تو پہر میں لگایا تھا گالی بن سایا تھا ہاں کسی وقت لگایا تھا دو تین روز ہو چکے ہیں اچھا اچھا دو تین روز ہو چکے ہیں ہاں اچھا تو پہلے کئی مرتبہ میں بزہتے خود آپ کے پاس فون کیا لیکن آپ میرا نمبر بلوگ لسٹ میں ڈالے ہوئے تھے ایسا ہی ہے میں اس پر جو ہے میں حلف اٹھا سکتا ہوں آپ کو ضرورت اٹھانے کی نہیں ہے تو آپ اٹھا لیں کہ آپ جو ہے میرا نمبر بلوگ لسٹ میں نہیں ڈالے تھے تو آپ حلف اٹھا لیں یا میں حلف اٹھا لوں ایک بات بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے آپ قسم خواہی لیں بلکہ میں ایک اس طریقے سے بات کر رہا ہوں سنیے نا جیسے آپ مجھے غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی اگر آپ مجھے مجھ پر ہی الزام لگا رہے ہیں کہ میں جھونڈ بولنا ہوں تو آپ حلف اٹھا لیں یا حلف اٹھا لوں بات کیلئے رو جائے جنابِ آلی یہاں پر بلوگ نمبر ہونے کا کیا فائدہ ہو بات کرنے کیسے بیش میں خرویدنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کو میں خرویدنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی ضرورت بھی تھی اور لوگوں کو بتانا بھی ہمارا مقصد تھا کیونکہ آپ جو ہے ریکارڈنگ میں جا وجہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو آپ بھاگتے ہیں میرا فون نہیں اٹھاتے ہیں اس وجہ سے میں نے یہ بات یہاں پر صاف کر دیئے کہ آپ میرا نمبر بلوگ لسٹ میں ڈالے تھے اگر آپ کا کوئی فون نہ اٹھا ہے آپ اس پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ بھاگتا ہے آپ سے لیکن آپ میرا نمبر بلوگ لسٹ میں ڈالے ہوئے تھے ٹھیک ہے وہ بھاگنا نہیں ہے کیا ٹھیک یہ اس لئے بات میں نے کی ہے کوئی اس پر آپ ناراض نہ ہوں ٹھیک ہے نا کوئی خفقی کا اضحان نہ کریں ٹھیک ہے نا وہ بات آپ کے بات کرنے کا اندازی اس طرح ہے ٹھیک ہے وہ بات اللہ کہ چلی کوئی بات نہیں نہیں ہمارا انداز جو ہے الحمدللہ ہمارے انداز بیان سے جو ہے بریلیت جو ہے لرز اٹھتی ہے وہ الگ بات ہے لیکن وہ تو انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے گا جناب وقت جانتے ہیں میرا عزاد سنیے نا سنیے سنیے عرشد رضا عرشد رضا وہ تو آپ مجھے بخوبی جانتے ہیں میرا عزاد بھی جانتے ہیں مجھے جانتے ہیں ہمارے علم کو بھی جانتے ہیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ کئی مرتبہ میں نے آپ کی دھلائی کی ہے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں سنیے نا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں بات کو طول ہو جائے گی طول کہاں ہو رہی ہے بات کو مختصر کیجئے مختصر ہی کر رہا ہوں بات کو اجمالاً طور پر پیش کیجئے تو مختصر ہی کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ سمجھے نا ارے میری سنیں گے نہیں آپ سنائیں گے کیا ابھی آپ کہہ رہے ہیں مختصر بات کری ہے تو مختصر ہی کر رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں مختصر کی مختصر کی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ مختصر کر رہا ہوں میں نے آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ بات کرتے ہیں جو ہے جو ہے مت کرو ارشد رضا جو ہے جو ہے مت کرو میری بات اگر سننا ہے تو آپ پھر پھر مت کریں میں کہنا آپ بار بار پھر پھر مت کریں پھر کہاں میں کر رہا ہوں پھر پھر کریں میں کر ہی نہیں رہا ہوں یہ تو خلط مبحث کر رہے ہو خلط ملت کر رہے ہو آپ مداخلات مت کریں مداخلات نہیں کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے نا میں کہہ رہا ہوں کہ میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ میری بات سنیں آپ پہلے بول دی جس کے بعد میں بولوں گا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پر میں مثالیں دے سکتا ہوں پھر آپ بھاگ رہے ہوں اگر سننا نہیں ہے تو فون کار دیجئے آپ اس میں یہ بات کہہ کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں عوام کے سامنے میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں عوام کو میں اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا فون اگر کوئی نہ اٹھائے تو اس پر آپ بھگوڑے کا اطلاع کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو کسی کیا مجھ سے فون کیا ہو یا میں نے کہا ہو آپ میری ریکارڈنگ میں سے جمع جتنی ریکارڈنگ ہے آپ میرے پر رسال کر دیں سن کر دیں مجھ تک پہنچا دیں بیز دیں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ بیز دوں گا ٹھیکہ سب آپ بات کریے پھر جہاں پھر بھاگ کر رہے ہیں آپ میری بات سنی کر تیاری نہیں ہے کال پر کون ہے لائن پر کون ہے آپ کے لائن پر ہمارے بھائی ہیں اس سے کیا آپ کو لے نہ دینا وہ آپ کی بھی سنی بوٹیں گے اس لیے کی آپ کے جو بھائی ہیں نا لائن پر ہیں مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے آپ اپنے بھائی کو لائن پر لیں یا اپنے باپ کو لائن پر لیں مجھ سے اردت نہیں ہے کو مطلب دیکھیں میں نے ایک بات بتا رہا ہوں ایک بات بتا رہا ہوں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کیوں خفقی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں خفقی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں نہیں نہیں غلط بات ہے مجھے نہیں پسند آئی کیوں نہیں پسند آئی آپ نہیں نہیں مجھے نہیں پسند آئی کیوں نہیں پسند آئی بتائیے آپ بھائی کو لے سکتے باپ کو نہیں لے سکتے بھائی آپ کا باپ اتنا برا جو اس کا نام اگر کوئی اس کا ذکر کرتے ہیں ذاتیارت میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کا باپ آئیتا ہے وہ ایک ہے میں یہ صحیح نہیں رہا ہوں بات لمبی ہو جائے گی میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں بات تو چھوڑیے کیوں چھوڑے آپ کیوں کہتے ہیں مجھے پسند نہیں آئی میں نے کہہ دیا ہے مجھے پسند نہیں میری مرضی کے بات ہے آپ میری بات سنیئے میری سنن آبی میری بات نہیں ہوئی کیوں پھون کیا میں نے آپ کو پہلے پھون کیا تھا میں نے اپنے فون کرنے کا مقصد بطلائیں گے مقصد میرا یہ ہے کہ بھائی ہو یا باپ ہو میں پھر وہی بات کر رہا ہوں آپ کا بھائی ہو یا باپ ہو یا بیٹی بہن ہو کچھ بھی ہو تو پہلے میری موضوع پر بات کروں میں نے موضوع پر اس لیے میں جو ہے فون آپ کے پاس کیا تھا وہ ایک موضوع کے تحت فون کیا تھا ٹھیک ہے وہ موضوع اگر آپ اس پر ابھی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں اس وقت نہیں کر سکتا چاہتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑیے ٹھیک ہے نا ہاں اچھا میں نے جو ہے اگر سنیں اب میری بات پوری مکمل سنا کریں اس لیے میں بریدیت سے اتنا جو ہے تخریر کا مجمعہ نہیں ہے یہاں پہ کوئی مجمعہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مجمعہ ہے یا مجلس لگی ہوئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں تو بھائی لوگوں کو آگاہ کروں گا بلکل آگاہ کروں گا نا آگاہ کریے اپنے لوگوں کو آگاہ کریے ٹھیک ہے مگر آگاہ ہوتا ہے آگاہ بولیے آپ موضوع پر آئیے تو میں کہہ تو رہا ہوں کہ اگر موضوع کے تحت بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی فارغ وقت میں فون کریں اب اس وقت میں کھانا کھانے جا رہا ہے ٹھیک ہے کھانا کھانے جا رہا ہے آپ میری بات سن لیتی کیوں آپ کی کیوں سنیں آپ تو بھوکتے رہو گے کسٹو کی طرح یہ لوگ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی ہاں تو آپ کو اچھی نہیں لگے تو میں کیا کروں آپ نے ابھی کہا کہ میرے باپ کا نام ہی موضوع میں کیا کروں جب آپ کی تنبیہ کر سکتے ہیں آپ کو کنٹرل بھی لکھنا استخدہ آپ خود نہیں ہیں دوسروں کو کیوں کہتے ہیں آپ مجھے متنبیہ مت کریں آپ مجھے متنبیہ مت کریں آپ ریمور کنٹرول کو کنٹرول کریں کیونکہ ہماری عادت ہے ہم لوگوں کو تنبیہ بھی کرتے ہیں اپنے لوگوں کو شامنے گیدر بھاپکی آپ مجھے بھاپکی میں نے بھاگو مت یہ تو تم دیتے ہو بھاگو مت فون کاٹ کے بھاگنا مت کیا ہاں اب میری بات سنو تمہارے دیوبندی نے جو دیوبندی ہیں وہادی تفقے کے لوگ ہیں اس طریقے کے بات مت کر کیا تم وہابی نہیں ہو ٹھیک ہے نا تم وہابی نہیں ہو میں ابھی کہوں تیرا بریلیوی جو ہے اس طریقے کے sertباس میں بابس کرنا پسند ہی نہیں کرتا تم دیوبندی وہابی نہیں ہو کہ تمویں نہیں ہو واہابی کون ہے دیوبندی کون ہے وہ الگ موضوع ہے بریلیوی کون ہے چیہہ کون ہے مجھے آپ بریلیوی کہیں مجھے اتقاض نہیں ہے آپ وہاہدی ہیں کی نہیں ہے یہ الگ و Bachelor کا محضوع ہے کی نہیں ہے اس وقت یہ جو آپ کا انداز جو آپ بات کرنا زیادہ آپ بات کریں تم کتنے آپ والے ہو ہم تو ہمارے اکابر کا یہی طرح امتیاز تھا ہاں ہاں بہت امتیاز تھا ہمارے اکابر کا گلازت سے لبریز بالکل زہر حلال کی طرح تمہارا امتیاز ہے ابھی میں احمد رضا بریلیوی کے ہڈیاں اکھاروں گا پھر تجھے پڑا لگے اشربلی تھانوی کا نپونسک ثابت کروں گا تو ایسی باتیں مت کرنا تو پھر ایسی باتیں مت کرو سن سن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جامی نلی جلالہ بادی کو رنڈیاں بڑے ثابت کروں گا ارے اس پر تیرے کئی بڑے لیے ملعاؤں کو میں نے پیتا ہوں اگر تیری خواہش ہو تو یہی موضوع رکھ لے اس پر بھی تیری دھجیاں اڑھاؤں گا اچھا چلیے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے چلیے آپ تو موضوع رکھنے کی تیار جامی نلی جلالہ بادی کیا سنو سنو سن میری بات سن یہ اس طریقے سے بات نہیں ہوتی ہے نا کہ تم سکھاؤ گے ہم سکھائیں گے تم سکھائیں گے تم سکھائیں گے تمہارے بڑے بڑے مولیوی فون کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بتا دو تیرے یہاں کوئی مولیوی اور عالم ہے ہی نہیں تمہاری عوام کو تمہارے مولیویوں کو مسئلے بتائیں مدھا کو کئی لوگوں نے دنگے تو بریلیوی مارتے ہیں تمہارے دل نہیں کر رہا بات کرنے کا تمہاری چوری ہی پکڑی جا رہی میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تجھے کسی موضوع پر بات کرنی ہے تو وقت مقرر کر لے ٹھیک ہے جب میں فارغ ہوں گا تو مقتصر ہی بات کر لوں مقتصر ہی سے بات کر رہا ہوں تم طویل کر رہے ہو طویل تو تم کر رہے ہو ہم تھوڑی کر رہے ہو بھائی طویل نہیں تجھے پتا طویل کر رہے ہو مجھے تمہارے پر حسی آ رہی ہے کہ بات تو تم طول دے رہے ہو ہم کو کہہ رہے ہو کر رہے ہو مطلب ہم طول بات کو کر رہے ہیں تو میری بات تو مقتصر کروں فون کار کے جاؤ مقتصر کر رہے ہو فون کار کے جاؤ تو فون کار دو نا دیکھ کار فون تم فون کار دو کیوں تم کیوں نہیں کار سکتے میری بات سنو تمہارے تپے لرزا کیوں ہو گیا ہے ابے تپے لرزا کس کے ہے کس کے نہیں وہ تو پوری دنیا جانتی ہے آجے چلو دنیا کو مت بتاؤ دنیا بہت بڑی ہے 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 ہستا کی تمہاری زلط و رسوائی کو عام کر رہا ہوں اس لئے ہستا رہا ہوں ابے زلط و رسوائی تمہاری عام ہو چکی ہے ارے مت جھوٹ بولو مت ارے بھائیہ میں جھوٹ کار بولا ہوں سیرہ ہستا رہا دیکھو مطلب اپنی زلط دیکھو اپنی زلط و رسوائی کو چھپانے کے لیے اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے تُو جو ہے یہ دانت نکالا ہے تم نے دیکھا میرے دانت نکلے ہیں ابے ہانسے گا تو تُو کیا دانت نہیں نکلے گا کوئی ضروری ہے بلکل ضروری اس طریقے سے ہانسے گا تو دانت ہی نکلیں گے ہاں اگر کوئی انسان اگر کوئی انسان مسکرائے گا تو اس کے دانت نہیں اس کو کھلیں گے ٹھیک ہے جس طریقے سے تُو ہنس رہا ہے گدھے کی طرح اگر اس طریقے سے کوئی ہنسے گا تو اس کے دانت نکلیں گے اس کے دانت جو ہے نظر آئیں گے سامنے والے تُو جو اتنے ہی نہیں پکا ہے کہ اس طریقے سے کوئی ہنسے گا تو اس کے دانت باہر نظر آئیں گے اگر یہ نہیں علموہ ہے ابے نفنسک کون تھا کون نہیں تھا وہ تو انشاءاللہ تو موضوع یہ پر کر لینا اس پر انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے ہمارا جو دعویٰ ہے اچھا تم کتنے موضوع پر بات کر لیں گے خاموش رو خاموش رو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک ہی موضوع ہے کیا موضوع ہے ابھی تم نے جانت ہمارا ایک ہی موضوع ہے سنو نا وہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ موضوع رکھ لیں انشاءاللہ کبھی بات ہو جائے گی لیکن ہمارا جو شروع سے موضوع ہے جس پر میں نے تیری کٹائی بھی کی ہے یہ یوٹیوب پر موجود ہے ہمارا موضوع یہی ہے کہ احمد رضا بریلوی دنیا کا بطرین کافر ہے احمد رضا بریلوی دنیا کا بطرین کافر ہے اپنی عبارات فتاوجات کی رسنی میں بلکل یہ ثابت کر چکا ہوں تو بھاڑا تھا فون کٹ کے بھاڑا تھا یوٹیوب پر موجود ہے تم میرے پر انسال کر دینا اور میں اس کو جو یوٹیوب میں جو اس کو گروب میں بھیج دوں گا تمہاری زندہ کو خواہر بھیج کے آ جائے گی تو نے دانا ہی نہیں ہے لیکن ہم نے الحمدرہ و ریکاری داری ہے کیونکہ تیری کٹائی بہت زبردست ہوئی تھی تو آپ مجھے بھیج دیجئے بھیج دوں گا اس میں کوئی بھیج دیجئے اور اگر میں کسی وجہ سے نہ بھیج باؤں سنو ارے تاہیر گیاوی پر چلا رہی ہے ابھی ہماری تیری بات ہو رہی ہے اور تاہیر گیاوی پر جا رہا ہے تو تجھے شرم نہیں آتی بات کو طول تو کر رہا ہے اس لیے تجھے شرم آنی چاہیے اور مجھے تھی کتھا کہ بات کو طول تم کر رہے ہو ابھی کدھر صریح ہانی چاہیے شرم حیاء دجالوں کو نہیں آتی شرم حیاء نہیں ہوتا شرم حیاء ہوتی ہے شرم حیاء alcohol یہ شرم حیاء یہ کیا ہے ابھی اردو تجھے بولنا نہیں آتا ہے پڑنا نہیں آتا ہے دھننا یہ بولنے کا سلیفہ نہیں ہوتا ابھی شرم حیاء شرم حیاء آپ اردو کی لوگات سے ثابت کریے اردو کی لوگات اصولیں لوگات سے ثابت کریے اچھا تو ثابت کریے شرم حیاء شرم حیاء اس طریقے سے ثابت کر تو میرے جملے کو غلط ثابت کر دے شرم حیاء تو پہلے اس کو صحیح تو ثابت کر میں تو کہوں گا یہ صحیح حق ہے حوالہ دے حوالہ دے حوالہ کیا فیروزو اللگات جا کے تمہارے مولوی میں لیکن شرم حیاء کا مطلب پوچھ لو سفر نمبر آر سو تیس پر ہاں کیا چل اسکینڈال آر سو تیس پر دے کو شرم کمانا کیا ہوتا ہے حیاء کمانا کیا ہوتا ہے یہ دونوں لفظ ایک ساتھ ہوں نہیں دونوں لفظ ایک ساتھ کیوں انسان دونوں لفظ ایک ساتھ بولنا ہے تو شرم حیاء بولے گا میں نے کہا شرم حیاء اس میں کیا ہے تو نے شرم حیاء یہ دو لفظ ایک ساتھ بولا ہے شرم کمانا کیا ہوتا ہے اب بولنے کا طریقہ میں تجھے بتا رہا ہوں میں تجھے بتا رہا ہوں شرم کا معنی کیا ہوتا ہے تم نے ہمارا اس پر اکتران کیا ہے معنی کیا نہیں ہے سنو نا اب یہ معنی کیوں چلا ہو جا رہا ہے میں سب اس ثابت کروں گا خاموشی اختیار کر خاموشی اختیار کر خاموش رہے آپ خاموش رہے تلیز جہالت کو خاموشی اختیار کر رہا ہے شیطان کی طرح ہنچ رہے ہاں وہی میں خاموشی خاموش رہے محترم سامین اس نے شرم اور حیاء یعنی ایک ساتھ بولے ہیں اب اردو یہ اگر اردو میں محارت ہوتی محارت جس کو بولتے ہیں ماہیر ہونا کسی کیسے ماہیر ہونا اگر یہ ماہیر ہوتا اردو بولنے میں لکھنے میں سمجھنے میں تو یہ ایسے غلطی نہ نہ چاہیے اور کس طریقے سے اس نے شرم حیاء بولا جبکی بولنا چاہیے اس اگر میں نے شرم حیاء بولا تو آپ اسی لگات تثابت کر دیتے کہ یہ الفاظ غلط ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ فیروزل لگات تثابت کر دیتے اور مجھے قلیل بھی یہ اپنے دیوبند کی آتابی ہوگا کہ شرم و حیاء بولا یہ لفظ درست ہے اور جو شرم و حیاء بولے گا وہ اتنا درست ہے اس نے غلط کام کیا آپ ثابت کرنا پہ لگا ہمارا تو اعتراضی ہی ہے نا شرم و حیاء پر ہے آپ نے کہا شرم و حیاء لفظ صحیح ہے میں آپ سے کہوں گا آپ اپنے اکابیر سے فروزل لگت کی جو ہے اصول کی کتاب سے آپ ثابت کریں مجھے کہ شرم و حیاء لفظ غلط ہے اور اس کا بولنے والا گنگار ہے یا پھر اس کو بولنا نہیں چاہیے آپ اپنی اصول کی کتاب سے آقائد کی کتاب سے اصول حدیث کی کتاب سے آپ ثابت کریں مجھے تب آگے بات کریں کیا ثابت کروں میں کہ شرم و حیاء لفظ صحیح ہے شرم اور حیاء لفظ بولنا غلط ہے کیا غلط ہے کیا غلط ہے کیا بولنا غلط ہے شرم اور حیاء بولنا لفظ غلط ہے شرم اور حیاء شرم اور حیاء اگر کوئی اس طریقے سے بولتا ہے تمہارے کامل میں سرکول ہے کیا سن اگر کوئی اس طریقے سے بولتا ہے شرم اور حیاء تو ٹھیک ہے اب اپنی اصول کی کتاب سے ثابت کرئے اب میرے بات تو سن آپ اپنی اصول کی کتاب سے ثابت کرئے میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ شرم حیاء لفظ بولنا ہی نہیں چاہیے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دو لفظ اس میں جو بولیں ایک تات بولیں شرم اور حیاء نہیں آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ اپنے جو بولیں شرم حیاء میں نے کہا رہا ہوں کہ مرتضی ح oynادزر ظرب بھڑنگی کی کتاب سے ص sabotات کریے شرم chceBooks Trump stor criminal میں نے کاب کار ہاں، کہاں کب تم نے تمہاری بات ایک ہماری بات رکاڑ ہو چکی ہے تمہاری بات رے گار شکر یجاب نے 3 ڈالوجہ ہے انگم صفح کو اس طریقے سے نہیں بہت سکتا ہے بلکی تو شرم مرحبا کیا یہ در اُربی stump operation یہ ہے کہ اپتے یہ سطراحہ اٹلا ہے تو انگم صفح آپ چک تمہیں جیتے گو تمہیں اردو بولنے سے لлатGet بہت lapse علیہ salg اور تم بیتہر کر رہے ہوں شرم اور حیاء کا مطلب تم اپنے اصول کی کتاب سے ثابت کرو اس پر ہمارا اعتراضی ہے نہیں ہے ہم نے اس کی پکڑ کی تو اب یہ درہو بھاگ آگے پر جا رہا ہے کسی کو متنبع کریں گے کسی کی تنقید کریں گے تو اس کے پر آپ کے بات ہوا میں فائر کریں گے کس کے پر آپ کے پر دلیل بھی ہوگی اجی میں کہوں اشراف علی تھانی چور تھا ہے نمبر کا تو آپ کہیں گے اس کے پر دلیل کی آئے تو کہیں گے نہیں یہ گلت ہے اب جکدر به تجھے بلکل واقعی تنجھے سمجھنا نہیں اہتا ہے میں قبر دوں میں دلیل دوں میں دلیل دوں کیا میں دلیل دوں میں یہ کہتا ہوں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ توچھے اردو نہیں بولنا ابھی تو تم نے کہا میرا اعتراضی نہیں ہے ہاں اعتراض اس ویے نہیں ہے کیونکہ شرم اور حیاء اس لحظ پر ہمارا اعتراض ہے تو انہیں ابھی کہا میرا اس کی پر اعتراضی نہیں ہے اری through یعنی الفاظ بولنا نہیں امین نے کہاں اگر کوئی اس طریقے سے بولتا ہے کہ شرم اور حیاء تو میرا اعتراض نہیں ہے اگر کوئی تیرے جیسا بولتا ہے کہ شرم حیاء تو میرا اعتراض ہے کہ اسے اردو بولنا نہیں آتا ہے شرم حیاء بولو گو یا شرم اور حیاء اس طریقے سے بولو گو تیرے جیسا اگر کوئی بولتا ہے اس طریقے میں محارت نہیں ہے ابھی تک میرا اعتراض نہیں ہے کس چیز پر اعتراض نہیں ہے پھر میں تو اعتراض بھی کرتا ہے متنبی بھی کرتا ہے اس کے بعد کیا میرا اعتراض نہیں ہے میں بار بار کیا کہنا چاہتا ہوں کس طریقے میں کہنا کو نہیں چاہتا ہوں تیرے لوگ جو ہے تجھے مناظر نظر نہیں کیا کیا کہتے ہیں ہماری پہنس نہیں ہے ہمارا اس پہنس نہیں ہے بلکہ جس انسان کو پریلیوں نے بہت بنا دیا ہے جس انسان کو پریلیوں نے اپنا بہت بڑا علامہ کو دکھتا ہے اس انسان کو جو ہے اردو بولنا نہیں آتا ہے ابھی تو تک میرا اعتراض نہیں ہے میرا اس لفظ پر کیا اعتراض نہیں ہے ابھی تم نے سمجھ رہا ہے تم متنبی کیوں کر رہے ہو لوگوں کے اعتراض جھوٹے مسئل نہیں ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو تم تیرے تیری سمجھ رہے ہیں کس نے بہت گلیز ہو کسیم کہ تم نالی کے کیل ہو دیکھو جس بریقے سے جو ہوتا ہے نا وہی سے ہی گمان کرتا ہے تو اب ہائے وہی تو اب گمان بھی کر رہا ہے دوسرے پر اس کا حیاب بھی کر رہا ہے ہے نا اس لیے تم ایسی بات کرے گا شرم حیاء اس طریقے سے دو لفظ ثابت کر ہاں شرم حیاء ابھی تو تمہارا کہ تم تو کر رہے ہیں اعتراض نہیں میرا ہمارا اعتراض شرم اور حیاء پر نہیں ہے نہیں نہیں تم نے میں دکھا پھر پھر کلابادی کھا رہا ہے کلابادی کھا رہا ہے میں تو بار بار شروع سے اگر کوئی بولتا ہے تو میرا اعتراض نہیں اگر کوئی تیرے جیسا بولتا ہے شرم حیاء اس طریقے سے اگر کوئی بولتا ہے تو جو ہے میرا اعتراض ہے اور کانوس کو اردو بولنا نہیں جاتا جس طریقے سے کہ ہمی می می گو گنا ہے شرم حیاء اس طریقے سے اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو اردو بولنا نہیں آتا جس آئیار مکار فریدن ڈھونگی نہیں ہیں تو ابھی بات کر لو لیو خراب یک کرسکتاusc اگر تو حرامی نہیں ہے ولد الزنا نہیں ہے لعنتی نہیں ہے غردود نہیں ہے شیطان نہیں ہے کذاب نہیں ہے خاموش ہوئے اگر کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے کیا قائدہ ہے اگر کا لفظ کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کیا قائدہ ہے اس کا ہے پہلے یہ بتا نہیں اگر کا آگیا بچارہ حفظ ایمان کی بات ہے دیکھو سامین دیکھو یہ اس کو کچھ پتا نہیں ہے اگر کا جو اطلاق ہوتا ہے ابارت میں تو اس کا قائدہ کیا ہے بتا مجھے پہلے ابارت میں کیوں پیش کروں ہمارا قول کیا ہے ہمارا قول کیا ہے کہ اگر تو حرامی نہیں ہے ولد الزنا نہیں ہے مردود نہیں ہے کذاب نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا قول ہے ٹھیک ہے تو اب اس پر تو میری بات نہیں سنا کہہ رہا کہ مجھے حرامی ثابت کرو اب کتنی جلدی ہے تجھے کتنی جلدی ہے تجھے حرامی ثابت ہونے میں مردود نہیں ہے مردود نہیں ہے اگر تو مکذیب نہیں ہے جب میں فارغ ہوں کل کل کی بات کر رہا ہوں تو سنتا نہیں ہے بڑھ بڑھ کی دکان کھول کے بیٹھا ہے ایسی یہ حالت ہوتی ہے نا تو سنتا نہیں ہے اپنے مقالب کی بات کو بھار سنا کر اس کے بعد ابھی یہ بندیس میٹ کی ریکاری تمہاری نیٹ پہ جائے گی بلکل ڈال میں تو چاہتا ہوں مجھے اتراز نہیں مجھے وہ تو سانجی کنیں گے تب فیصلہ کریں گے کہ تو مناظر بنا بیٹھا تجھے اردو سمجھنا نہیں آیا میں نے تو تجھ سے پوچھا نے مطالبہ کیا نا اگر تو سچا ہے تو بتا نہ کہ اردو کی اصول کے قائدے میں لکھا ہے کہ شرم اور حیاء بلکل نہ بولنا چاہیے میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ شرم اور حیاء بولنا ہی نہیں بلکہ ہم نے کہا کہ ارشد رضا نے شرم حیاء میری بات نہیں ہے شرم اور حیاء اس نے شرم حیاء بولا ہے جو کی جاہل ہونے کی علامت ہے اور کیا بولتے ہیں اس کو نہ محارت ہے اردو بولنے میں نہ جو اردو سمجھنے میں محارت ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کا اعتراض نہیں ہے جو کی کچھ بھی نہیں ہے اس کو کچھ منا families بنا دیا دیا گا دے کو آپ کا واحد اتراض نہیں ہے میرے پر باب پھر نہ اعتراض نہیں ہے کیا اعتراض نہیں ہے تم نے کہنا جعال گوار کہا کہ میرے اعتراض نہیں ہے کچھ چیز پر اعتراض نہیں ہے کچھ چیز پر اعتراض نہیں ہے کچھ چیز پر ثămwارہ جمعہ جہے بھول لاتا دو گلے انسان س Dreams اب وہ یا معام emails میرا الباب بطال کی аюсь اور مثال میرے پلس جب تجھے جب تجھے تیری طبیعت میں ہو مجھ سے بات کر لینا تیرے ہمت ہے آج سے تقریباً آٹھ سال گزر گئے ہیں آج دس سال گزر گئے ہیں تو میرا نمبر بلوگ لیچ میں ڈال کے بیٹھا ہوا تھا آج سال آج سال آج برس گزر گئے آج سال سے فتر یعنی دو آزار بارہ سے یعنی جو ہے چودہ سے لگ بگ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ و انیس بیس اٹھارہ و انیس بیس یعنی دو ہزار پندرہ سے میں تمہارا نمبر بلوگ سے ڈالا ہوں تُو کسم کھا کر یہ ثابت کر دے میں مان لوں گا میں شکست میں دے دوں گا تجھے اب کیا بیٹھ میں کھول دیا میں تیرا نمبر ہر وقت میں بیریکٹ کرتا رہتا ہوں نہیں نہیں آج سال کی جو تُو نے قید لگائی ہے یہ ثابت کر دے اچھا تُو نے بلوگ لیسٹ میں نہیں ڈالا تھا ڈالا تھا تھی ڈالا تھا تھی 8 سال کا اتنا طویل عرصہ تُو ثابت کر دے میں اپنے شکست دے دوں گا چل پہلے یہ ڈالا ہے میں تمہارا نمبر بلوگ میں ڈالا ہے میں تمہیں شکست دے دوں گا تَو سنو میرے پاس کہ سنو میرے پاس سنو مدحبت محوی آردہ بلوگ لشت میں دیا ہے جب تجھے پاس علم نہیں ہوتا ہے بھاگتا کیوں در ادھر بھاگ رہا جھوٹ بلا میں جھوٹ بھی نہیں بلا ساتم خاصی میرا نمبر بلوگ لشت میں نہیں دعا تو ثابت کر دے ثابت پہلے حالف اٹھا اس پر کہ تم میرا نمبر بلوگ لشت میں نہیں دعا میں ثابت کر رہا ہوں اقرار تو کر میں صاحب کروں گا تمہارا نمبر میں نے بلوگ لسمن نہیں ڈالا اللہ اکبر قسم کھا میں نے تو کھا لی نا اللہ کی قسم کھا اللہ کی قسم میں نے تمہارا نمبر بلوگ لسمن نہیں ڈالا آپ کو ثابت کرو میں نے اس کو ثابت کر دے کہ تُو نے میرا نمبر تُوگلہ انسان دجال کہیں گے اللہ اکبر سامرین آج بھی یہ واضح ہو گیا کہ جس طریقے سے مجدد بریلوی احمد رضا خانات نے حرمان شرمائی نے جو ہے اس کی جھوٹ بولا تھا مکاری کی ایجاری کی اس کی طریقے سے اس کے یہ رکھانے گا اس کے مکوڑے جس طریقے سے احمد رضا بریلوی کا گاہ تھا اس کی طریقے سے یہ جو ہے لعنتی مرگو جھوٹ بولا ہے اب جھوٹ اس طریقے سے بولا اس نے جو ہے لعنتی مرکنے میں دالیا لیکن کوئی فکر نہیں ہے نہ آپ نے فکر نہیں ہے نہ اللہ اصول کا غم ہے کچھ بھی ان کو نہیں حرام خوروں کو صرف یہ اپنی جھوٹی سشتی حرامی کے مکلے کے لیے اور جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی گواہوائی کے لیے اپنی بردری اور بربری کے لیے یہ حرام خور جھو ہے جھوٹ بھی ہونے کے لیے بگس پر حکم بھی کھا لیتے ہیں سامعین یہ اس لیے میں نے کہا کیوں کی اس سے پہلے سن 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 سامعین میں اس لیے کہا کیوں کی سب سے ایک ریکارڈنگ ہے اب خاموش رہے میں بات کر رہا ہوں تو خاموش رہے لیو بندی کا کانہ دجال تو ثابت کرنا پڑے گا تجھے اب خاموش رہے ہاں کانہ دجال تُمیں آن سال دوہزار سیلے دیکھے دوہزار سیلے دیکھے دوہزار بائیس تک ہاں اب بول خاموش رہے تجھے تکم بھی کھانے پڑے کہ دوگلے انسان کانے دجال تجھے ثابت بھی کرنا پڑے گا خاموش رہے خاموش رہے خاموش رہے ثابت کرنا ہاں تو خاموش رہے نا ثابت کرنا دوہزار تیان سے سامعین جو ہماری ریکارڈنگ ہے یوٹیوب پر شوشل میڈیا پر تکیہ آخر رضا بریلیوی کے مغلضات پر جب سے سامعین خاموش نہیں رہ سکتا کیونکہ خاموش نہیں رہ سکتا یہ اچھا 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 بڑا بڑا کی دکان کو یہ پتا ہے مسئل کے طرح چلے جا رہا رہا اس لیے یہ خاموش نہیں رہے گا بڑا بڑا کی دکان کھول کے بھی یہ ہمیشہ جس سے یہ بھی جس سے بھی یہ بات کرتا ہے عرشد رضا یہ شیطان کی طرح ضرور تیرے مول بھی تیرے مول بھی خود لکھ رہا برائنے کا سکتا ہے تیرے مول بھی تیرے مول بھی لکھ رہا ہے شیطان کا علم برابر مان حضور کے لیے ٹھیک ہے نا تو یہ سامعین میں سہراؤں بھی دیکھو یہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے یہ خاموش بھی نہیں رہتا ہے اور ملکن موت کا علم نبی علیہ السلام تو تیرے مول بھی لکھر لے نا ان موضوعات پر تجھے پتا چلے گا کہ بھرنا کی پناہ سا ہے اور ضرائل کے ساتھ بات کرنا چلی بات چل چل ایری بیری سدہ کھلی چل کسی بھی موضوع پر بات کر لے چل ایری بیری سدہ کھلی چل سٹار کر ٹھیک ہے اب کل کی بات کر رہا ہوں ابھی بات کر لینا تمہاری نانی مر رہی ہے اب نانی تو تیری مر رہی تمہارے اشرا بھی نانی مر رہی تو اس کا خلاصہ میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا خلاصہ بات کر کل میں تُس سے بات کروں گا سن میری بات سن میری بات سن بہت بل بل لسٹ میں ڈالا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے تو میں نے اس